ہلو ویورز اگر آپ نے کینیڈا کے اندر اسائلم کیا ہے اور وہ اسائلم پانچ ریزن کی وجہ سے ریجیکٹ ہو سکتا ہے تو بیفور اپلائے آپ انشور کر لیں کہ آپ کی یہ پانچوں چیزیں جو ہم کانٹرڈکٹ نہ کریں اس میں نمبر ون یہ ہے کہ آپ آؤٹسائیڈ آف دا کنٹری مطلب ہے اگر آپ فور ایکزیمپل پاکستان سے آپ جا رہے ہیں اور آپ اپلائے کر رہے ہیں وہاں پر کینیڈا کے اندر اسائلم تو آپ پاکستان کے اندر مجود نہ ہو یا کسی اور کنٹری میں اگر آپ مجود ہیں وہاں سے کر رہے ہیں اپلائے پھر بھی آپ جس کنٹری سے آپ کے ایشوز ہیں یا جس کنٹری کا آپ پی لے رہے ہیں کہ جی میری جان کو خطر ہے یا تو اس کنٹری کے اندر آپ مجود نہ ہو نمبر ون نمبر ٹو آپ کے اوپر کوئی کرمینل چارجز نہ ہو سیریس ہیومن رائٹس وائلیشن یا ہیومن ٹرافیکنگ کے کسی معاملات میں آپ انوالو نہ ہو نمبر تھرڈ ہے کہ آپ نے سیر تھرڈ کنٹری کے تھروں نہیں جانا فور ایک جیمپل آپ پاکستان سے پہلے یو ایس سے گئے یو ایس سے آپ کینیڈا گئے اور کینیڈا میں جا گئے آپ اسائلم کر لیں تو آپ کا اسائلم ریفیوز ہو جائے گا آپ نے کینیڈا کے اگر آپ یو ایس گئے تھے تو یو ایس میں آپ کو اسائلم کرنا چاہیے تو ہاں there are minor chances اگر آپ کے کوئی relative close ہے جو کینیڈا کے اندر ہے پھر آپ کینیڈا میں بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا جو ریفیوجی کلیم آپ نے اس سے پہلے کسی اور country میں کیا اور آپ نے اپنی جو detail information دی اس میں جس کو اگر declare نہیں کیا یا inform نہیں کیا تو پھر بھی اس بیس پر بھی آپ کا جو اسائلم کی application ہے وہ refuse ہو سکتی اور سب سے last آپ کی credibility یعنی آپ نے جو facts بیان کیے اپنی application میں اسائلم application میں during investigation وہ ثابت ہو گیا آپ کہ وہ آپ کے باقی facts کے ساتھ match نہیں کرتا for example آپ نے visit visa application فائل کی تھی اس میں جو data آپ نے fill کیا تو اور جو آپ نے اسائلم کی application فائل کی اس میں جو data fill کیا کہ وہ contradict آپس میں کر رہا ہے یا اور کوئی بھی document جس سے کہ آپ کی credibility کے اوپر انہیں شک ہو جائے تو یہ پانچ reasons ہے common جن کی وجہ سے آپ کا اسائلم کا جو case ہے وہ refuse کر دیا جاتا ہے میں again کہو گا کہ asylum ایک legal طریقہ ہے اور اگر آپ کا genuine case ہے تو تب ہی apply کریں otherwise خدا رہا اس کو یہ جو fake agent یا non professional لوگ ہیں ان کے کہنے پہ کہ جی آپ apply کریں آپ کو foreign right to work مل جائے گا آپ کو foreign پیسے مل جائیں گے آپ کو یہ وقتی طور پر تو آپ کو بڑا charming لگتا ہے لیکن جب سات آٹھ سال آپ وہاں پہ رہتے ہیں اور آپ کے case کا فیصلہ نہیں ہوتا اور ایک تلوار آپ کے اوپر سات آٹھ سال لٹک رہی ہوتی ہے کہ اگر یہ refuse ہو گیا تو کیا بنے گا تو خدا رہا misguide مت ہو asylum cases بلکل مت کریں ہاں اگر genuine realism آپ کا کوئی political issue ہے آپ کا کوئی اور issue ہے آپ کا genuine case ہے تو بلکل you have to access that right thank you very much اپنا بہت خیار کیے گا خدا حافظ مفرمات مفرمات اب حالی